چند گھڑ کی بھارتی خاتون ٹینہ نے جامعہ نائمیا میں اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر کے پاکستانی شہری سلیمان سے شادی کر لی ٹینہ کا نیا اسلامی نام آئیشہ سلیمان رکھ دیا گیا آئیشہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں سابق شہر ظلم کرتا تھا پاکستان میں امن اور محبت سے رہوں گی ٹیکسٹائل انڈسٹری ملکی محشت میں ریڑ کی ہٹی ہے پاکستان میں کپڑوں کی برامدات 45 فیصد ہے کپڑے کی سنت میں چین پہلے پاکستان پندروے نمبر پر ہے نئی ٹیکسٹائل پالیسی پانچ سال کے لیے ہوگی چوئیمنٹ آسک فورس آن ٹیکسٹائل پالیسی ڈاکٹر سلیمان شاہ کا ایکسپوز سینٹر میں تقریب سے خیطاب اب رنگ روڈ بھی سیف سٹی کے ریڈار پر ہوگا رنگ روڈ پر نست کیمرے سیف سٹی سے منسلک کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آثارٹی اور کمیشنر کے مابین ملاقات میں معاملہ تیپ آگئے دو کروڑ روپے خراجات آئیں گے مونیٹرنگ کا فیصلہ گاڑی چوری کی بھڑتی وارداتوں کے پیش نظر کیا گیا گروپ لائف انشورنس ملازمین کی مستقلی کا مطالبہ وابڈا ایمپلائز پیغام یونین بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئی چرنگ روز پر مظاہرہ وابڈا انتظامی کے خلاف نارے بازی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کا معاملہ وفاقی وزیر صحت کا ڈرائب کی قیمتوں کے حوالے سے سپیشل آڈٹ کا حکم وزارت قومی صحت کا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو خط پیف پارٹنر سکولز کے کانٹریکٹ میں توسی کا معاملہ پنجاب ایڈوکیشن انیشیئیٹیو اتھارٹی نے کانٹریکٹ میں توسی کرنا شروع کر دی کانٹریکٹ کا دورانیاں ایک سال کی بجائے اب تین سال ہوگا اساتذہ کے بغیر اجازت آلہ تعلیم حاصل کرنے پر پابندی مہکنے سکول ایڈوکیشن نے ایڈو سی لازمی گراہ دے دیا ڈیسٹک ایڈوکیشن آتھارٹیز کو تمام کیسز کے جانچ پرتال کی ہدایت اور کنال روڈ پر کنکریٹ کی جگہ لوہے کا پل نصد جامیا پنجاب کے نئے پیڈسٹرین پل کا افتتہ وزیر ہاؤسنگ ڈی جی آل دی اے وائس چانسلر پنجابی یورسٹی کے شرکت میہ میں مگرشید کہتے ہیں شہریوں کی تکلیف کے باعث ہنکامی بنیاد اوپر پل کی تنصیب کی گئی فرنس کی کمی نہیں دیکھر منصوبے بھی جلد مکمل ہوں گئے